سباپتی جی میں آپ کا بہت بہت آباری ہوں کہ آپ نے مجھے نیشنل باریکل کانسل بیل 2019 پر بولنے کی عنومتی دی ہے سباپتی جی ہمارے گجراتی میں ایک کہاوت ہے اس کا وہ کہاوت ہے پہلو سوپ کے جاتے نریا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ہیلزی ہے اگر ہم بہت اچھے ہسواس سے ہے تو اس سے بڑا سوپ کوئی جیوان میں نہیں ہوتا ہے اور میں اپنے پردان منطری جی کا نریندر موڈی جی کا اور ہمارے ویدوان دونوں منطریوں کا میں آبار ویقت کرتا ہوں کہ ایک میڈیکل سسٹم میں ایک آمول پریورتن لانے کے لیے میڈیکل سسٹم میں ایک ٹرانسپرنسی اور تاردرسی سسٹم لانے کے لیے اس بل کو لے کے آئے ہیں میں ان کا بہت بہت فاگت کرتا ہوں اور ہمارے سرکار کو بہت ہی میں ابھی نندن کرتا ہوں سباپتی جی میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور میں جو بھارت کے ڈاکٹروں کی جو پہچان ہے صرف بھارت میں نہیں پورے وشو میں بھارت کے ڈاکٹروں کی جو پہچان ہے یہ بہت اونچی پہچان ہوتی ہے اور دا انڈین ڈاکٹرز کا جو کلنیکل ایک کیمن ہے ہمارے یہاں پہلے سسروتا جو سرجری کے پیتا تھے اور چرک جو فیزیشن تھے وہ ناڑی دیکھ کر بتا چک دیتے تھے میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے ویسٹن ورلڈ میں ڈاکٹر لوگ پورا کا پورا انویسٹگیشن ریپورٹ لے کے اس میں دیر سارے میڈیکل جو بلڑ کے ریپورٹ ہوتے ہیں ریڈیولوجیکل اور سونولوجیکل اور سٹسکان اور ایم آرائی نظرے کئی سارے ریپورٹ پہلے اس کے ٹیبل پہ آتے ہیں پھر وہ مریض کو تپاس ایکزامین کرتے ہیں ہمارے یہاں جو یہ ہے وہ الگ ہے ہمارے یہاں ڈاکٹر پہلے کلنیکل ہسٹری لیتا ہے جب مریض آتا ہے تب اس کی کلنیکل ہسٹری لیتا ہے اس کی فیزیکل ایکزامینیشن کرتا ہے اس کے بعد وہ انویسٹگیشن کرتا ہے اور وہ بھی ضروری انویسٹگیشن کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈائیگنوسس پر جو آتا ہے یہ ہماری پہچان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹروں کی جو کلنیکل ایکٹیومین میں پڑھتا تھا اور ہمارے ٹیچر تھے جیسے ہی روم میں مریض پرویشتہ تھا دور سے دیکھ کر وہ کبھی کبھی اس کا ڈائیگنوسس کرتے تھے یہ ہمارا کلنیکل پہچان ہے اور میڈیکل کانسل 1956 میں جو بنی تھی اس میں کئی سارے اس میں سنچو دن آئی مگر میڈیکل کانسل نے پہلے کچھ کام کیا ہے اور اس کو میں سنگیان میں بھی لیتا ہوں مگر پچھلے کچھ سمجھ میں میڈیکل کانسل پر کئی ساری انگلیاں اٹھی اور اس کی وجہ سے ہماری سرکار یہ بیل لے کے آئی ہے میں ہماری سرکار کا بہت بہت جنوات کرتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں اس بیل کی وشاستہ کیا ہے یہ بیل پرو پیپل بیل ہے اور انٹی ویسٹیڈ انٹریسٹ کا بیل ہے جو میڈیکل جو سیٹ ہے ان کی وجہ سے زیادہ ہوگی ایک سنگل ونڈو ہوگی اور ٹرانسپرنٹ طریقے سے لوگ اس میں ایڈیویشن لے سکے گئے یہ میڈیکل میں جو کاؤسٹ ہے وہ کم ہوگی پہلے میڈیکل کانسل آتی تھی تو اتنا با اتنا کمرہ پروفیسر کے لیے ہونا چاہیے اتنا کمرہ اس کے لیے ہونا چاہیے ایسا تھا اس بیل میں پرافدان ہے ایک ہی میڈیکل کالیج کا انفرسٹرکچر کو جیدہ سے جیدہ یوٹیلائز کر کے جرد پڑے تو دو شپٹ میں لگا کر بھی اوش کرنے کا جو کیا ہے اس سے کوسٹ ایفیکٹیو نیس ہوگا کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہوتا ہے اور جو سٹرانگ پنیشمنٹ جو لوگ پریکس ہوتے ہیں ان کے پرطی سٹرانگ پنیشمنٹ ہوتا ہے اس بیل میں سرکار لے کے آئی ہے یہ انٹی ویسٹرڈ انٹریسٹ بیل ہے اس میں میڈیکل کانسل کے وقت کانسل کے انسٹرکٹر آتے تھے کوئی ہمارے مطرہ بھی بولتے تھے کہ کریشن لوگوں کو ان کے جو نیوئر کے دن انسٹرکشن کے آتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس بیل کے مادیم سے انسٹرکٹر راجع سمات ہوگا اور ٹرانسپرنسی زیادہ ہوگی ایک ٹائم فول ٹائم ریگیولیٹر ہوگی جو یہ فیڈرل شکچر کے بارے میں کئی لوگوں نے سوال اٹھائے میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس بیل کے مادیم سے فیڈرل شکچر مجبوط ہوگا سٹیٹ اسنشیلیٹی سرٹی سکیٹی اسنشیل جو میڈیکل کانسل میں وہ ضروری نہیں تھا اس بیل میں وہ پراؤدان رکھا گیا ہے کہ سٹیٹ کے اور سے بھی وہ آنا چاہیے اور ریجسٹریشن آف ڈاکٹرز بھی بسٹیٹ میڈیکل کانسل ہوگا اور اس کی وجہ سے ایٹھیکس بھی زیادہ ہوگا ایچیمنٹ ہمارے نرندر بودی سرکار کے پانچ سال کی میں اگر ایچیمنٹ کو بتاؤ تو ایک سو پچپن میڈیکل کالیج نئے کھولے ہیں اور کئی ساری میڈیکل کالیج نئے کھولنے کے آج آج وہ روڈ میٹ پر ہے اور ہر تین ڈسٹرک کے بیچ میں ایک میڈیکل کالیج ہوگی سوابتی جی ہمارے سب سے بڑی سنوت یہ ہے کہ we are not able to provide the health care system گاؤں میں health care اور delivery ہم نہیں کر سکتے ہیں اس دل کے مادیم سے ہم گاؤں میں health care system کو ہم پہنچا سکے گی یہاں جو میڈیکل کالیج ہے وہ اندومان، نکوبار، میزورام، انڈوراچل پردیس ایسے کشتر میں نرندر بودی جی کی سرکار نے اور ہمارے منتری سے ہرشوردنجی نے میڈیکل کالیج کھلوائے ہیں کربان اٹھائیس ہزار نیو میڈیکل سیٹ اس کے مادیم سے بڑھنے والی ہیں اور کول ملا کے اسی ہزار میڈیکل سیٹ ہوگی سترہ ہزار پی جی سیٹ میں بڑھوٹری ہوگی اور جو پی جی میں ہمارے یہاں جو آپورتی کم ہے اس کو ہم پور نہ کر سکے گے آج تک نرندر بودی سرکار نے دوس ہزار کروڑ سے بھی زیادہ لاغت میڈیکل ایجوپیشن نے دیویش کیا ہے اور جہاں تک ایمز کا سوال ہے اکیس نئیس ایمز کھلی ہے اس میں قریباً تین ہزار کروڑ کا تیس ہزار کروڑ اس میں انویس کیا گیا ہے میں سرکار کا آبھار یقت کرتا ہوں کہ گجرات میں راجکوٹ میں انس کا انہوں نے جو ریکنگیشن دیا اس کے لیے میں ان کا وشیس آبھاری ہوں نیٹ پر جو ہے انٹرنس ایکزام ایم بی ویس میں یہ ہماری سرکار لے کے آئے اور ٹرانسپرنسی کہلے ہلک ہلک کولجوں کے لیے الگ الگ انٹرنس دینے پڑتے تھے آج نیٹ کے مادیم سے ایک ہی سنگل ونڈو ایکزام دینا پڑتا ہے اور سٹڈنس کو کوئی بھی میڈیکل کولج میں اپنے مارکنگ کے آدھار پر ملتا ہے میں میڈیکل کانسیل اور این ایم سکا میں کچھ کمپیریزن کر رہنا چاہتا ہوں جو بولتا ہے کہ وہ پرائیمری میڈیکل کانسیل پرائیمری الیکٹیڈ باڈی ہے اور سٹیٹ اور اس کے نومی لے آتے ہیں یا نون میڈیکل ممبر بھی ہوتے ہیں اور سیلیکٹڈ ممبر ساتھے ہیں یہ ہیوز باڈی تھی ایم سی آئی قریباً سو لوگ اس میں تھے اس میں پچیس لوگ کر کے اس کو مار کمپیکٹ بنا گیا ہے نو پاور ٹو پریسکرائب سیٹ گریبوں کو کم دام پر سیٹ پلبد کرانے کوئی کوئی جوستہ پہلے نہیں تھی اس نانم سی بیل کے ذریعے ہم پچاس پرتیشت گریبوں کے لیے فیس کھم کرنے کا ہم پرافزان کیا ہے میں سمجھنا ہوں کہ یہ گریبوں کے لیے گاؤں کے لیے اور مجمبر کے بچوں کے لیے بہت ہے کہ اپلیکیشن پہلے گورنمنٹ آف انڈیا کرنا پڑتا تھا اور ایم سی آئی کا ریکومنڈیشن کرنا پڑتا لینا پڑتا تھا ایم سی کے جریعے اپلیکیشن پر پرمیشن بائی میڈیکل ایسیسمنٹ اور ریٹنگ بار کے جریعے کیا گیا ہے میں اس مجم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیل ہے یہ ٹرانسپرنٹ بیل ہے اور اس بیل کے مجم سے ایک بہت ہی آئی پیاسی کا دین ہے اور آج کے دین بھارت کے لوگوں کو ایک نئی جو ہے جو ایک ملے گا نیا ملے گا توفہ کے میڈیکل ایجوکیشن اور ہماری سرکار نے پہلے سے ایک منطر دیا تھا کہ ہم ہیلس فور آل دینا چاہتے ہیں اس بیل کے مجم سے ہم سبھی لوگوں کو ہیلس ہم دے سکیں گے این ایم سی کے کچھ پرمک کاریوں میں وہ ریگولیٹ اور پولیسی بناتی ہے سواد سے وہ سمجھ دی مانوں سنسادن کا اس میں ایمپلوئی کرتی ہے یہ یہ بھی سنچت کرتا ہے کہ راج میڈیکل کاؤنسیل اس کو ریگولیٹ کر سکتی ہے یا نہیں وہ راجیوں کو بھی اس کا پاور ملے گا اور بیل کے انتر ریگولیٹ ہونے والے پرویٹ میڈیکل انسٹیٹ کو پچاس پرسلیشات اس میں جو فیز میں کٹوٹ نہیں ہوگی یہاں ماننیا منتری جی بیسے ہے ہرسوردن جی تو میں آپ سے میں ایک گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی منشاہ اچھی ہے مگر وہ دھرہ تل پر آنا چاہیے جو گریب لوگوں کو فیز میں جو ہے ان کو راحت ملنا چاہیے جو آپ ان کے لئے سکرچیٹری باڈی بنائے اور میڈیکل پرائیویٹ میڈیکل کالیج اس کا کتنا لاغت ہوتا ہے وہ وہاں بتا کے وہ اپنی فیز کو جو نکی کر سکے گے ہمیں اس کا سنشید کرنا چاہیے کہ وہ چیز انسلیٹ نہ ہو اور گریب لوگ اس کا فائدہ ہو لے سکے اس کے لئے ہمیں اس میں کچھ پراؤدان لینا چاہیے میڈیکل میں کچھ سجیشن چڑھتا ہوں کہ میڈیکل کالیج میں آج ریسرچ کے نام پر زیرو ہے کچھ کوئی ریسرچ ورک نہیں ہوتا ہے اس وقت جب ہم پڑھتے تھے تب پیپرز پریزنٹ ہوتے تھے انٹرنیسل کانفرنس میں نیسل کانفرنس میں ہوتے تھے اس بیل کے جریعے ہمیں ریسرچ پر زیادہ بل دینا چاہیے میڈیکل کالیج کے گاؤنگ میں سوہستو سویزہ کے لئے پی جی میں ایڈیویشن جو آپ نے نیکس چیز کرا ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا میں آپ کو ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ نیکس چیز کا تین ایمپورٹن پہلو ہے ایک ایمی بی ایس پاس ہونے کے بعد سرکاری نوکریوں میں زیادہ ہیں یا پریکٹس کرنا ہے دو منٹ میں میں کنکلڈ کرتا ہوں اس کو نیکس پاس کرنا پڑے گا دوسرا جو پی جی میں ایڈیویشن ہے ان کو نیکس کرنا پڑے گا اور تیسرا جو ویڈیویشن ڈگری لے کے آئے ان کو نیکس پاس کرنا پڑے گا جو گاؤں کے ودیارتی ہے جو گرید ودیارتی ہے اگر وہ نیکس پاس نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا بھاوی کیا ہوگا وہ ہمیں سوچنا پڑے گا لیکن اگر وہ نیکس نہیں پاس کر سکتا ہے تو اس کا کوالیفیکشن ٹین پلس ٹو ہی ہو کے رہ جائے گا ہمیں اس بات میں کچھ سوچنا چاہیے تاکہ گریب لوگوں کے لئے اور میرا تو گزاریس ہے جو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یا جو صرف نوکری کرنا چاہتے ہیں ایم بی بی ایس کے لادھار پر ان کے لئے اس میں ایکزامشن دینا چاہیے دوسرا جو لوگ جو لوگ گاؤں میں ابھی ڈاکٹروں کی سمجھتیا ہے تو میرا ایک سزاؤ ہے کہ جو ڈاکٹر ایم بی بی ایس پاس ہونے کے بعد گاؤں میں ایک سال نوکری کرے گا تو اس کو ٹین پرسن مارکنگ میں منافع ملنا چاہیے اگر وہ دو سال کرتا ہے تو اس کو بس پرسن ملنا چاہیے تاکہ گاؤں کے لوگ اس میں بھاگی داری ہوگے اور پی جی میں ان کو ایڈمیشن بھی ملے گا اور آج کل ڈاکٹروں پر حملے ہو رہے ہیں یہ ویسے ان سے نہیں جڑا ہے مگر میڈیکل پروفیشن پر بہت حملے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا بھی پرافدان اس میں رکھنا پڑے گا کہ ہسپیٹل میں یا میڈیکل پالیج میں ڈاکٹروں پر حملہ نہ ہو اس کے لیے ہمیں ایک کوئی نیتی یا پولیسی کو ہمیں اس کو نیتی نردارت کرنا پڑے گا آپ نے مجھے بولنے کی عنومتی دی میں آپ کا بہت بہت آبھار دیکھت کرتا ہوں اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گزرات میں پاکستان سے کئی لوگ گزرات میں رہتے ہیں وہ لوگوں کا سٹیزن سپ ان کا سٹیزن سپ ہو گیا ہے مگر ان کو میٹ دینا پڑے گا